موسیقی اس وقت موسیقی اس وقت جو بھی لوگ گیاری وشریف کراتے ہیں یا گوس المدد کے نعرے لگاتے ہیں وہ یہی سمجھتے ہیں ہم گوس پاک کے مرید ہیں یہی سمجھتے ہیں نہیں ان کو بہت بھی بہت ہی بھی اس میں ذات کسی نبی کو نہیں ملا سارے نبی ترستے رہے اگر ملا تو حضور پاک حضور پاک کے بعد نوے صحابہ اکرام کو ملا جن سویس سلسلہ چلا نوے صحابہ اکرام کے بعد بارہ غوثوں کو ملا تو بارہ امام تھے بارہ اماموں سے لے کے غوث پاک کو دیا تب آپ غوث آدم ہوئے اب یہ اسم جاد غوث پاک کے پاس ہے اسم جاد غوث پاک کے پاس ہے غوث پاک فرماتے ہیں کہ اے میرے مرید تجھے کوئی خوف و ڈھر نہیں میرا ہاتھ بہت بڑھائے فرماتے ہیں جیسا بھی ہے مرتے وقت امان سے جائے گا آپ نے ستر مرتبہ اللہ سے قد اکت بیا ہے کہ میرا مرید امان کے بغیر نہیں جائے گا آپ فرماتے ہیں کہ میرا مرید کون ہوگا فرماتے ہیں میرا مرید وہی ہوگا وہ ذاکر ہوگا فرماتے ہیں میں ذاکر اسی کو مانتا ہوں جس کا دل اللہ لکھرے ورنہ زبانی توتہ بھی اللہ لکھر لیتا ہے ادھر حدیث ہی کہ جس کا مرتے وقت زبان پہ کلمہ ہوگا بغیر حساب کتاب کے جنت میں جائے دونوں کول ٹکرا گئے عام آدمی سوچتا ہے کلمہ تو آتا ہے مرتے وقت پڑھ لوں گا لیکن یہ نہیں پتا کہ مرنے سے پہلے ہی زبان بند ہو جائے گی وہاں شرط ہے مر بھی رہا ہو اور کلمہ بھی پڑھ رہا ہو ازاروں میں سے کسی ایک کا سنتے ہیں کہ مر بھی رہا تھا اور کلمہ بھی پڑھ رہا تھا حضرت امام راضی رحمت اللہ ایک بھدر کو گزریں ان کی زبان ہر وقت کلمہ سے تر رہتا ہے سودے بھی رہتے زبان کلمہ پڑھ بھی رہتا ہے لیکن جب وہ باتیں کرتے تو زبان ادھر لگ جاتی ہے آخری وقت آ گیا شیطان نے سوچا ہیں تو یہ جنتی ہیں کلمہ پڑھتے جائیں گے بغیر حساب کتاب کے جنت میں جائیں گے کیوں نہ ان کو ہل جا دوں تاکہ ان کا حساب کتاب کو اس نے آ کے پوچھا بتاؤ تم نے رب کو کیسے مانا ایک دلیل دی نہیں کچھ اور دلیل انہیں نانویں دلیلیں دی اس کا مقصد یہ تھا ان دلیلوں میں ان کی جان نکل رہے ادھر حضرت نجم کو برا دیکھ رہے تھے وضو کا رہے تھے وضو کا پانی مارا اور کہا اے نادان تو کہہ دے کہ میں نے بغیر دلیل کی رب کو مانا اور کلمہ پڑھ رہا ہے دو تین دفعہ تقرار کری روح پرواز کر دی شیطان نے ان لوگوں کو بھی نہیں چھوڑا جن کی زبانیں کلمہ سے تر رہتی تھیں اور آہم آدمی کیا کہہ سکتا ہے کہ میں کلمہ پڑھ لیں گا ادھر گوست پال نے فرمایا کہ میرا مریض جو بھی ہوگا بغیر حساب کتاب کے جنت میں دے گا انہوں نے کیوں حرمایا ان کے مریض دل کی دھڑکنے اللہ اللہ کر رہی ہوتی ہیں مر رہے ہوتے ہیں ان کے دل اللہ اللہ کر رہے ہوتے ہیں حتیٰ وہ مر جاتے ہیں مرنے کے ڈیڑھ سیکنڈ بعد بھی ان کے دل اللہ اللہ کر رہے ہیں اب بغیر حساب کتاب کے جنت میں کیسے جائے گا قبر میں چلا گیا ملکر نکیر آگئے تین سو سٹھ سوال کے جو آپ پوچھتے ہیں پہلا سوال بتا تیرا رب کون ہے وہ خاموش رہتا ہے کفن پیچھے اٹھاتا ہے لفظ اللہ چمت آئے کہ یہ دیکھ لیں ملکر نکیر چپ کر کے واپس چلے جاتے ہیں کہ اے بندہ خدا تو جان تیرا رب جانے ہمیں شرم آتی ہے ہم تسے کیا پیچھتے ہیں اس کے بعد ایک اور فرشتہ آتا ہے اس کا نام امان ہے وہ روح کو برزق میں پہنچاتا ہے لکھے کے مطابق لیکن وہاں کچھ لکھا ہوئے نہیں ہے روح کو نکالتا ہے اس میں اللہ سے چمک رہی ہے رضوان کے پاس لے جاتا ہے اس کو بحشت میں داخل کر وہ کہتا ہے اس کا اصحاب کتاب لا وہ کہتا ہے اس کی چمک دھمک اس کا اصحاب کتاب ہے اس طریقے سے وہ بغیر اصحاب کتاب کے جنت میں جائے گا یہ اس میں ذات جس پہ بنی اسرائیل کے نبی بھی ترستے رہے ہیں کسی کو نہیں ملا اگر کسی کو دیدار ہوا تو اس میں ذات سے ہوا ہے موسیٰ علیہ السلام یا رہمانوں کا ذکر کرتے ہیں عیسیٰ علیہ السلام یا قدوسوں کا صفاتی اسمہ سلمان علیہ السلام یا وہابوں کا دعود علیہ السلام یا ودودوں کا باقی نبی اپنے اولوالعظم ورسل کا کلمہ پڑھتے ایک دن موسیٰ علیہ السلام نے کہا اے اللہ دیدار دے جواب آیا تاب نہیں ہے سوچنے لگے کسی میں تاب ہوگی جواب آیا ایک میرا حبیب اور اس کی امت موسیٰ علیہ السلام کو جلال آگیا کہ میں ایک نبی ہو کے ایک امتی کے برابر نہیں جلوا دے دیکھی جائے گی جلوا پڑا موسیٰ علیہ السلام بہوش ہوگئے کیا وجہ ہے کہ موسیٰ علیہ السلام اس دنیا میں کوتور میں بہوش ہوئے اور حضور پاک سامنے جا کے مسکرہ رہے ہیں کچھ تو وجہ ہوگی موسیٰ علیہ السلام کے جسم میں یار امانوں کا صفاتی نور تھا وہ ذات کی تاب نہ لاسکا حضور پاک کے جسم میں اس میں ذات کا ذاتی نور تھا ذات ذات کے سامنے مسکرہ اور حضور پاک کے تفیل وہ اسم اس امت کو ملا تب اس کو فضلت ہوئی ہے اور امت اس سے ڈرتی ہے یا محروم ہے ایک حدیث کی میں کہ قیامت کے دن امتوں کی پیچان نور سے ہوگی ہے تمہاری نام کے کتنی آدمی ہوں گے شکلوں کے بھی کتنے ہوں گے آئیں گے آج چکے ہوں گے نہیں یہ یار امانوں سے چھمک رہیں موسیٰ علیہ السلام کی امت یہ یار ودودوں سے چھمک رہیں دعود علیہ السلام کی امت اور یہ جو اللہ ہوں سے چھمک رہیں یہ حضور پاک کے یہ تمہارا نشان ہے لڑنے میں فضائیہ سب سے بہتر ہے کیوں بہتر ہے کہ وہ جہاں سے لڑتی ہے اگر اس سے جہاں چھن جائے تو وہ بندوق والا اس سے بہتر ہے اگر تم اسم ذات سے محروم ہوگے تو وہ صفاتی اسم ذات سے چنکنے والے تم سے بہتر ہیں اسم ذات سے چنکنے والے تم سے بہتر ہیں ہر آدمی کے دمان ہے کہ اللہ تعالی میرے پہ بڑا مربان ہے جس سے پوچھو کیا حال ہے کہ بڑا اللہ کا کرم ہے کیوں کار بنگلہ ہے کرم نہیں تو اور کیا اور دوسرے سے پوچھتے ہیں کیا حال ہے کہ بڑے اللہ کا کرم ہے کیوں غریب گھر سے تھا اتنا بڑا افسر ہو گیا کرم نہیں تو اور کیا اور تیسرے سے پوچھتے ہیں اتنا بڑا ہوں اتنی صحت ہے کرم ہی تو اور ہم کہتے ہیں اگر تم اس کو کرم سمجھتی ہو تو یہ چیزیں کافروں کے پاس بھی ہیں جو کافروں کو دیں وہ تم کو دیں تمہارے پہ کیا کرم ہوا وہ چیزیں ان کو دیں وہی تم کو دیں تم کہتے ہیں ہمارے پہ کرم ہو گیا اگر تم نے اس کا کرم دیکھنا ہے تو ذکر اللہ میں لگ جاؤ دو چار پانچ سات دن میں اندر سے اللہ علیہ شروع ہو گی اس کا کرم ہو گیا اگر کوشش کے باوجود اللہ اللہ نہیں جانتا اس سے وحشت ہوتی ہے الٹا ہے اس کے محالف ہو گئے تو تمہارے رب کا کوئی کرم نہیں اگر کرم ہوتا تو تم کو اپنے نام لے وہاں میں لیتا ہے اپنے آپ کو پہچانی کسورٹی کہ میں کیا ہوں میرا مرشد کیا ہے اور رب مجھ پہ کتنا بے اربان ہے یہی کسورٹی ہے گجرہ والا نے ایک انگریز نے سوال کیا کہ میں مسلمان تو ہو جاؤں نماز بھی پڑھوں سارے عیب بھی چھوڑ دوں شرابیں بھی چھوڑ دوں لیکن ایک بات میری سمجھ میں نہیں آتی کہ تمہارے علماء کہتے ہیں کہ پھر بھی پتہ نہیں تو دوست کی جائے یا بیشتی ہیں گرنٹی نہیں دیتے ہیں کہنے لگا ہے کہ جس مذہب کی گرنٹی نہیں اس کا مطلب وہ مذہب کمزور ہے صحیح کا آس ہم کہتے ہیں کہ مذہب اسلام گرنٹی ہی گرنٹی ہے اگر یہ طریقہ استعمال کریں تو پانچ سات دن میں اس کا پتہ چل جاتا ہے کہ وہ کیا ہے اگر اللہ علیہ شروع نہیں ہوتی ہے اس کی گرنٹی ہی کو آنے 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 آنے